اسلام علیکم میں ہوں خوبیب غوری ویلکم کرتا ہوں آپ کو بہت زبدس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا اور بہت یوسفل ٹپس دوں گا فائیور کو جو انجان اور بلکل جو جونئر لوگ ہوتے ہیں وہ جو فائیور کے اندر مسٹیکس کرتے ہیں اس کے میں آپ کو بتاؤں گا اسٹارٹنگ میں اکاؤنٹ بنانے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفول ہونے والی ہے آپ اس لیے پلیز اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کرتے چلے جائیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو کومنٹ میں لازمی پوچھ لیں ابھی ویڈیو کو سٹاپ کر کے پوچھ لیں تاکہ کسٹن بعد میں مسنا ہو جائے آپ کا ایک پوچھا گیا کسٹن آپ کے لیے بہت ہلپول صابیت ہو سکتا ہے فائیور کی ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں فائیور فائیور کی اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی تو ایمپورٹن بات یہ ہے کہ فائیور کا اکاؤنٹ ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک ہی بنانا چاہیے جس طرح فیس بک میں ہم بہت سارے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اور بہت سارے اکاؤنٹس ایٹا ٹائم رن کر رہے ہوتے ہیں فیس بک تو الاؤ کر دیتا ہے لیکن فائیور اس بات کو الاؤ نہیں کرتا فائیور کہتا ہے ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک ہی اکاؤنٹ بنایا جائے اگر ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کا بلوک کر دیا جائے گا لیکن کچھ لوگوں کا یہ سب لوگ کے لیے بات ہے اگر آپ فریش ہیں یا پرانے ہیں یا آپ کا اکاؤنٹ کا بھی بلوک ہوا ہے یا آپ ایک اکاؤنٹ کو ریجیکٹ کر کے دوسرا بنانا چاہ رہے ہیں آپ پلیز بات کو غور سے سونے اور ویڈیو کو دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فائیور کا ایک اکاؤنٹ کو اگنور کر کے دوسرا بنایا جائے کوئی خاص ریزن ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے سب کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں یا کسی کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے اس لیپ ٹاپ کے اوپر تو اسی لیپ ٹاپ کے اوپر دوسرا اکاؤنٹ کیسے بنائیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا پچھلا اکاؤنٹ جو ہے وہ پانچ چھے دن پہلے لاغن ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سے یعنی کہ آخری پانچ چھے دنوں میں آپ کا کوئی اکاؤنٹ لاغن نہیں ہوا تو آپ بالکل سیفلی فائیور کا نیا اکاؤنٹ لاغن بھی کر سکتے ہیں اور فائیور کا نیا اکاؤنٹ نیو کیلئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ فائیور کا اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے دو اکاؤنٹ ہے اور کبھی ایک لاغن کر رہے ہیں کبھی دوسرا لاغن کر رہے ہیں ایک دو ایک دو صنا کر رہا ہے ایک کو لاب اٹھا رہا ہے بار 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 تو فائرور کو پتہ چلے گا ہے یہ تو ایک انسان ہے جو کہ دو آکاؤنٹ چلا رہا ہے اگر آپ نے ایک consequence consequence chlorineue میں اس کے تھے آپ کو سکھتا ہوں countersرہ کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور اکاؤنٹ بنانے بتاہتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اسلام علیکم میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ گیا ہوں اور یہاں پہ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں فائیور ایف آئی وی ای آر آر ڈاٹ کوم ٹھیک ہے یہ سپیلنگ ہے ایف آئی وی ای آر آر ڈاٹ کوم اس کو سمپلی ہم نے یہاں سے جوائن کرنا ہے نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اکاؤنٹ جوائن کیا یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے یہ میں نے اپنا ایمیل ایڈریس آپ کو دے دیا ہے یہ میں نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دیا ہے جن لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ ایمیل ایڈریس کیسے ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے اور ایمیل ایڈریس ہمارا کہاں ہیں ٹھیک ہے اور جو بالکل ایمیل ایڈریس کے بعد میں انجان ہے وہ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ ان کو بتا دوں گا ان کے موبائل میں ہی ایمیل ایڈریس ہوتا ہے وہیں سی دیکھ لیتے ہیں پریسٹور میں جا کر اور ایمیل ایڈریس ان کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پھر کنٹینیو کرنا ہے چوز یوزر نیم یوزر نیم رکھنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سرویسیز ہیں فور اگر آپ ویب ڈیویل پہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے خوبیب ویب ڈیویل پہ اس طرح کا نام رکھ لیں گے ٹھیک ہے یا جس طرح میں کیجی ای میری کامرس میں نے یہ نام رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا میں ای کامرس میں ہی سپیسیفیکلی کام کرنے والا ہوں اور میں ساری ساری سیزی کامرس کی دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتے ہیں فور ایزمپل آپ کا نام ہے علی ڈیٹا انٹری ایکسپرٹ ٹھیک ہے وہ نام زیادہ لمبا لگنہی کا علاؤ نہیں کرتے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سمپلی لیکن کچھ لوگ اپنا نام رکھتے ہیں جس طرح محمد علی ہو گیا ٹھیک ہے علی اچھا یا آپ کا نام ایک نام اپنا نجمہ سکندر کچھ بھی نام ہو سکتا ہے اس پیس نہیں دے سکتے تو ہم یہ کیا کریں گے انڈرسکور ڈال دیں گے صحیح ہے انڈرسکور ڈال لیں یا مائنس ڈال لیں وہ سمپلی آپ کے لئے مسئلہ نہیں نام کوئی بھی رکھیں نام اگر اس طرح کا رکھیں گے تو ذرا تھوڑا جنری کو جائے گا اگر آپ تھوڑا سی ایکسپرٹ ہیں پہلے سے کام کو جانتے ہیں تو اس طرح کا نام دیکھ لیں جو آپ کے سرویسیز ہیں آپ کے سرویسیز سوشل میڈیا مارکٹنگ کی تو میں کروں گا کیجی سوشل میڈیا ٹھیک اس طرح کا کوئی نو کے نام رکھ لوں گا اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو سمپل یہ نام رکھیں گے سمپل یہ نام بھی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو پتہ دل جاتا ہے ہے کہ آپ ایک ریل انسان ہے آپ کا کیا نام ہے آپ سنسیر ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ان والے ناموں کا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا نام ہے ہم سرچنگ میں زیادہ آتے ہیں فائیور کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم سوشل میڈیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم صرف سوشل میڈیا میں کام کر سکتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے ہم ای کامرس میں کام کر سکتے ہیں یہاں پر میں ویب ڈیزائننگ ڈیزائننگ کا کام نہیں کر سکتا ہوں لوگو ڈیزائن نہیں بنا سکتا ہوں یہاں پر میں اپنا آہ باقی ڈیفرنٹ جو کام ہے ڈیٹر انٹری کا کام یہاں پہ نہیں کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے کیونکہ میرا نام ہی ای کامرس رکھ دیا اس والی پروفائل میں جو مرضی کام کرے تو میں سیجیسٹ کروں گا آپ یہ والا نام رکھ لیں اگر آپ جونئر ہیں اگر آپ سینئر اپنی فیلڈ میں ایکسپیٹ ہے اپنی سکل میں ایکسپیٹ ہے تو یہ والا نام رکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہے اپنا سکل سپیسپیک نیم یہ ہے انسان کا فل نیم تو ہم کیا کریں گے فیلحال کیلئے فل نیم رکھیں گے ہم کیا کریں گے فیلحال کیلئے فل نیم رکھیں گے اور فل نیم ہم رکھتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کا نام رکھ لیتا ہوں ہنزلا ہنڈرسکور غوری ٹھیک ہے یہ میں صرف اگزیمپل کے طور پر لے کے چل رہا ہوں چوز پاسورڈ اچھا پاسورڈ رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میں پاسورڈ کچھ بھی رکھوں پی اے کے ایس ٹی اے این ون ٹو تھری شفٹ اور پھر اس کے این میں کومہ ٹھیک ہے میں پاسورڈ یہ والا رکھا ہے فیلحال پی اے کے ایس ٹی اے این ون ٹو تھری اور آگے ہیش ٹیگ ہیش ٹھیک ہے یہ میں نے پاسورڈ رکھا ہے فیلحال اچھا میں کیا کروں گا پاسورڈ کے لیے احتیاط یہ کروں گا یہاں سے کنٹرول کاپی کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر میں نے پیسٹ کر دیا تاکہ مجھے پتہ جلد ہے یہ والا پاسورڈ ہے اور یہ پاسورڈ اور یہ یوزرنیم ہم نے کیا کرنا ہے کاپی کر کے کسی فائل میں پہلے ہی سیو کر کے رکھ لینا ہے تاکہ بھولے نہیں ہیں بالکل بھی اپنا یوزرنیم آپ بھول بھول جائیں اپنا پاسورڈ بھول جائیں تو پھر بعد میں بڑی عذیت ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ انسان نے انجان بند ہے اتنی محنت کر کے اکاؤنٹ بناتا ہے بعد میں پاسورڈ بھول جاتا ہے پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یوزرنیم اور پاسورڈ ہم نے کیا کیا یہاں پہ سیو رکھ لیا اور آپ ایسا کریں اس کو کوپی کر کے اپنے وٹسائب کے اوپر ہی کسی کو سینڈ کر دیں تاکہ جس طرح میں اپنے بیو کو سینڈ کر دوں گا تاکہ مجھے یاد رہے اور اس کے وٹسائب میں بھی سیو ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کا کچھ بھی کریں پاسورڈ کو سیو کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کریں جو بھی سٹیپ لینا پڑے آپ نے اس کو ہم جوائن کریں گے یہ ہمارا فائیور کا اکاؤنٹ ہمارا بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ہم نے صرف ایسی چیزوں کو احتیاط کرنا یہ جی میل کے اوپر وہ کہہ رہا ہے اپنا ویریفکیشن ایمیل آئی ہے کیونکہ ایمیل آنے میں تھوڑا ازا ٹائم لگتا ہے اس لیے میں ایمیل ویریفکیشن بعد میں کروں گا ایمیل آئی گی اس کو اوپن کروں گا اس پر کلک کروں گا تھوڑی دیر بعد کروں گا پہلے ہم اپنی پروفائل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں یہ ہماری پروفائل ہے اجاب پروفائل میں یہاں آتی ہے ہم یہاں پہ ٹائم لائن بھی لازمی کچھ نہ کچھ لکھیں گے چھوٹی سی سٹوری اب آپ کے بارے میں ٹھیک ہے آئی ایم ویری سینسیر ٹو مائی جوبز ٹھیک ہے یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ وہ ٹائم لائن ہے جو آپ کے کلائنٹ کو نظر آتی ہے کلائنٹ ہائر کرنے سے پہلے اس کو پڑھے گا تو کلائنٹ کو آپ کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم لکھیں گے کلائنٹ سیٹس فیکشن is my first priority یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے honesty with work makes us succeed ٹھیک ہے اگر ہم کام سے کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی تو اس طرح کی بات نا کلائنٹ کو پتا چلے گا ہے یہ بندہ ہونسٹ ہے یہ بندہ اب پریار کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ سب چیزیں آپ یہاں پہ کچھ لکھ لیں یہ میں نے یہی والی رکھ دی اور اس کو میں نے اپ ڈیٹ کر دی ٹھیک ہے اس کو فرحال کیلئے چھوڑ دیں یہ میں کسی نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو ایڈ ڈسکرپشن ڈسکرپشن کے بارے میں یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں سارے ڈسکرپشن لکھنی ہے ٹھیک ہے اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ڈیٹا انٹری کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ فیس فیس بک پیج مینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا پورا انٹروڈکشن میں یور انٹرو ٹھیک ہے انٹرو اس کے بعد یور سکلز ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے مجھے کومنٹ میں پوچھ لیں میں آپ کو لکھ دوں گا یہاں پر کچھ ہوں کچھ ٹھیک ہے آپ سے پوچھ کر میں آپ کو آئیڈیا دے دوں گا آپ نے کیا کیا باتیں لکھنی ہے تو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں صحیح ہے اگر مجھ سے بھی نہیں پوچھنا تو یہ گوگل ہے آپ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ ڈیوٹیز ٹھیک ہے یعنی کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیوٹیز آگئی ہیں سامنے ان سب کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے صحیح ہے اپنا انٹروٹ دیا ہائے آئی ایم خوبہ غوری میں ایک سوفٹر انجینئر ہوں میں آج چاہ پانچ سال سے کام کر رہا ہوں یہ کام ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے اور کیا آنا میں آہ پھر آپ کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ڈیوٹیز آگئی آپ کو گوگل سے سب کچھ مل جائے گا آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ نہیں کرنا چاہتے ویب آہ ڈیزائننگ ڈیزائنر ڈیوٹیز ٹھیک ہے یہ ڈیزائنر ڈیوٹیز آگئی ہیں یہاں سے ساری کوپی کی رہی کہ آپ کا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو گوگل سے دنیا کی ہرچیز ملے گی اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے آپ ٹھیک ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پہ اپنی سکلز وغیر آپ نے لکھنے نہیں اپنا نام وغیر لکھ دینا ہے لینگویج میں آپ نے ہمیشہ یہ لکھنا ہے نیٹیو اور بائلنگویل ہمیشہ اور ایک اور لینگویج لازمی ایڈ کریں اردو لازمی اردو ایڈ کریں اردو کو آپ نے بالکل بھی ignore نہیں کرنا دنیا کے کسی بھی پلیٹ فرم پر آپ نے اردو کو پاکستان کو اور اسلام کو مذہب کو اپنے ایڈ بالکل بھی ignore نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو جس بھی مذہب سے جس بھی اگر آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو انڈیا کو represent کریں اگر آپ بنگلہ دیش سے belong کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کو اپنے country کو represent کریں آپ کو کام کرنے میں motivation ملے گی آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے account سے link ہو سکتے ہیں facebook کے آپ simply یہاں پر facebook کا click کریں گے اپنا facebook کا email اور password دیں گے login کریں گے تو آپ کا facebook account آہ کہانا میں اپنا آہ link ہو جائے گا اسی طرح google کا اسی طرح ڈریپل وغیرہ کے سب کے account آپ یہاں پر new create بھی کر سکتے ہیں twitter کا account ہے تو twitter آپ آہ یہاں سے کریں گے click simply login کرنا ہے new اپنا email اور password دیدانے آپ کا login ہو جائے گا ٹھیک ہے skills کے اندر بہت زیادہ important ہے اگر آپ کی جو بھی skills ہیں آپ نے expert سب skills کے اندر expert level رکھنا ہے بے شک آپ کو کام کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے for example میں کرتا ہوں social میں کرتا ہوں وائس آور وائس آور ٹھیک ہے وائس آور ایڈ ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں وائس آور ٹیلینٹ experience level ہمیشہ expert رکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کوئی اگلا بندہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کہنا میں expert رکھ دیا آپ expert ہو کے نہیں ہو آپ واقعی expert نہیں ہے جب آپ کو کام ملے گا آپ expert level پر جاکے فل دوست کے زور لگیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کر لیں گے یہاں پہ آپ نے اپنی education لکھنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی certification لکھنی ہے اگر کوئی certification نہیں ہے تو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے education لازمی لکھ دے رہا ہے ٹھیک ہے بے شک metric pass ہے تو metric pass آپ لکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا کیا ہو جائے گا ایک account آپ کا complete ہو جائے گا صحیح ہے اب ہمیں یہ والا بار بار دے رہا ہے ہم کیا کریں گے اس کے آہ اس کو verify کرنے کی کوشش کریں گے صحیح verification کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا verification کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا میں اپنی email login کروں گا میری email ہے اس والے account کے اندر میں نے اپنا Gmail کا account کھول لیا ہے جی مجھے email receive ہو چکی ہے یہاں سے ٹھیک ہے activate your account میں صرف اس پہ click کروں گا اور یہاں پہ click کروں گا تو میرا account activate ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اسی بات کے ساتھ ہم ویڈیو کو ان کرتے ہیں کوئی question ہو تو لازمی آپ آہ comment میں پوچھ لیں اور میرے چینل کو subscribe like کرتے جائیں ویڈیو کو like کرتے جائیں ملتے ہیں کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ خوبیب غوری کے طرف سے اللہ حافظ